بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک چھو مچ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوتے رہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے پیشی خدمت ہے نکار ڈریسز کے ڈیزائن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر و بشتر جو شادیاں عید کے بعد ہوتی ہیں تو ان کے لئے نکاح کا رواج یہ ہوتا ہے کہ ستائسویں کی رات کو نکاح کر لیا جاتا ہے یا رمضان کے آخری عشرے میں اکثر و بشتر جو ہے وہ پاکستان میں یا جہاں کہیں مسلمان ہیں مسلمز فیشن جہاں بھی ہے وہاں نکاح کا رواج ہوتا ہے رمضان میں لوگ نکاح کرتے ہیں تو جناب اسی ربایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے ہاں بھی بہت سی شادیاں اور نکاح جو ہیں وہ متوقع ہیں رمضان کے آخری عشرے میں تو میں نے سچا کہ اس موضوع پر ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ کے لئے نکاح کے ڈریسز کے آئیڈیاز پیش کیے جائیں مجھے امید ہے کہ میرے بہت پیارے پیارے ویورز یقیناً اس ویڈیو کو انجوائے کریں گے اور پسند کریں گے کیونکہ اس میں میں نے جو ہے وہ بہت سے ڈریسز جو ہیں انگائی کمبینیشنز بنائے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں نکاح کے لئے خاص طور سے وائیڈ ڈریسز کا انتخاب کیا جاتا ہے کیونکہ ریڈ ڈریس جو ہے وہ بارات کے لئے ہمارے ہاں پینا جاتا ہے تو نکاح کے لئے جہاں کہیں بھی مسلمز ہیں وہ وائیڈ ڈریسز استعمال کرتے ہیں تو خاص طور سے پاکستان میں اب اس طرح کے کسٹمائیز وائیڈ ڈریسز زیادہ تر بنائے جا رہے ہیں نکاح کے فنکشن کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دلہن کے لئے بھی برائٹ کے لئے بھی اور گروم دلہا کے لئے بھی جو ہے وہ ڈریسز وائیڈ کلر میں خاص طور سے شیرمانیاں فراگس ٹیل فراگس لہنگے اور غرارے اس طرح کے ڈریسز خاص طور سے دزائن کیے جا رہے ہیں اور آج کل ایک اور فیشن جو کہ بہت ان ہے وہ یہ ہے کہ بارات یا نکاح کا جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ ٹیل والا دوپٹہ ہوتا ہے جناب اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پکچرز میں دلہن نے تھوڑا آگے بھی ڈالا ہوا ہے اور باقی پیچھے بھی اس کی دوپٹے کی بہت بڑی ٹیل ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے زیادہ تر تصاویر میں ان میں سے کچھ ڈریسز آپ کو ایسا لگے گا کہ پنک شیڈز کے ہیں یا گری یا دوسرے کلرز کے ہیں تو یہ بھی آج کل دھوڑا سا فیشن آپ کو پتہ ہے ہر تھوڑے عرصے بعد ریوائز ہوتے رہتے ہیں کہ جو پرانے فیشن ہوتے ہیں وہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو خاص طور سے یہ جو ٹیل والا دوپٹہ ہے یہ فیشن آپ دیکھیں اس میں کچھ فراغس کچھ میکسیز بھی ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ والا دوپٹہ ہے اور ان کی بھی ٹیل ہے اور دوپٹے کی بھی ٹیل ہے جس سے آپ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت فیبیولس لک اس دوپٹے کی کریئٹ ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کی ٹیل کتنی اچھی لگ رہی ہے اس دوپٹے کی اس میں جو برائیڈ ہے وہ خاص طور سے ایک پرنسز یا شہزادی کی طرح کا افیکٹ آتا ہے جس طرح کہ آپ دیکھتے ہوں گے ڈرامو یا فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہوتی ہیں شہزادیاں ملکہ اور اس قسم کے جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کے ڈریسز ہوتے ہیں وہ بہت لگجری اور یقیناً ہوتے بھی ہوں گے جو مغل باشا گزرے برسگی میں اور جو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ترک کیا جو ڈرامو ہیں ان میں بھی اکثر جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ بہت لگجری ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت کام کیا گیا ہوتا ہے خاص طور سشہزادیوں کے جو ڈریسز ہوتے ہیں ان کے اوپر تو جناب اسی تھیم کو رکھتے ہوئے ہمارے ہاں بھی جو وہ بنائی جاتے ہیں اس قسم کے ڈریسز اور ایسے ڈریسز خاص طور پرسے برائیڈز کے لئے جو کہ بہت زیادہ ہیوی ورک کے ساتھ ہیں دوپٹہ بھی آپ دیکھیں دوپٹہ کس قدر ہیوی ہے غرارے پہ شرٹ کے اوپر شرٹ کے دامن بازوں اور آلموسٹ پوری پوری میکسیوں کے ہے اس طرح کے کپڑوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں وائٹ اور گول کے بہت خوبصورت کمبینیشن جو ہیں وہ آپ کو میری ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے تو جناب اس کے ساتھ آپ ریڈ دوپٹہ خاص طور سے جو کمبینیشن میں ریڈ دوپٹہ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس الگ سے جو دوپٹہ ہے نکاح کے لیے اس کیو پر بھی میری پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے نکاح کے جو کسٹمائز دوپٹے ہوتے ہیں ان کی اوپر ویڈیو بنائی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ ریڈ دوپٹہ ہوئے وائٹ دریس کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت اچھا لگ رہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر گرین پینک جو بھی چاہیں وہ بنا سکتے ہیں لیکن خاص طور سے جو ریڈ دوپٹہ ہے دلہن کا احساس ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو باقی ویڈیو کی طرح پسند آئے گی تھنکس فر وچنگ